شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے اسلام علیکم کیچن ڈیمی درہانہ میں آپ کو خوش آمدید آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن فرائی کی ریسپی جو آپ نے کئی بار بنائے ہوگا کیا آپ نے ایسا بنائے ہے جو بلکل ڈیفرینٹ ہو جو اندر سے کوکھوا ہو اور چکن اوپر سے کرسپی ہو اکثر فرنس کو شکایت ہوتی ہے کہ جب ہم چکن فرائی کرتے ہیں تو وہ کچھ رہ جاتا ہے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کیسے فرائی کرنا ہے ہم نے چکن کو ایک ہی بار میں پکایا ہے جو کہ بہت ہی مزے دار کرسپی بنا ہے اور اندر سے جوسی بھی ہے جو کہ ایک دم ڈیفرینٹ اور مزے دار ریسپی ہے جب ہم کھائیں گے تو مزہ ہی آجائے گا پوری فیملی کے ساتھ انجوائی کرنے والی ریسپی ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ چکن فرائی کس طرح ڈیفرینٹ ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں آئیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ون کیجی چکن لیا اس میں ہم نے لیک پیسز کو سرکہ ڈال کر اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب میں ان کو اس طریقے سے کٹ لگا رہی ہوں کٹ اس لئے لگانا ہے جو مسالے ان کو لگائیں گے وہ لیک پیسز کے اندر اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائیں مسالوں کا فلیور ان بوٹیوں کے اندر اچھی طرح سے چلا جائے اس طرح سارے پیسز کو ہم کٹ لگا لیں گے سب سے پہلے ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈالا کٹا سابت دھنیا ایک بڑا چمچ دو بڑے چمچ سوئے ساس آدھا چاہ کا چمچ حلدی ایٹ کی سابت زیرہ اور کالی مرچے کو میں نے کٹھا کر کے پیس لیا تھا ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس کو ایٹ کریں گے کسی بھی برینڈ کا تکہ مسالہ لے لیں گے وہ ایٹ کر دیا سرکہ تین بڑے چمچ ڈال رہی ہوں دہی تین بڑے چمچ ایٹ کر دیا ایک انڈا ڈال رہی ہوں ایک جائے کا چمچ ساتھ ہی نمک چلا جائے گا اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالہ اچھی طرح سے بوٹیوں کو لگنا چاہیے مسالے پیسز کے اندر اچھی طرح سے لگانے ہیں جو ہم نے کٹ لگائے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں اچھی طرح سے مسالہ لگا ہے بیسن دو بڑے چمچ ایٹ کر رہی ہوں آپ پہلے بھی مسالوں کے ساتھ ایٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالہ لگانے کے بعد دو گھنڈے کے لیے چکن کو میرین ایٹ کریں گے اویل اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے ایک چکن کا پیس کر کے اویل میں ایٹ کریں گے مسالے میں لیک پیسز کو کوٹ کر کے اچھی طرح سے ڈالتے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سے پیسز کے ساتھ مسالہ لگا ہوا ہے گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے اس پر فرائی کریں گے پانس سے سات منٹ تک فرائی کریں گے چھے منٹ بعد ہم پیسز کو پلٹ دیں گے اب دوسری سیٹ بھی چھے سے سات منٹ تک فرائی کریں گے دس سے بارہ منٹ میں چکن فرائی ہو جائے گا اس کو الٹ پلٹ کر کے فرائی کرتے جائیں گے باقی کے پیسز بھی اسی طرح فرائی کر لیں گے چکر اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اس کو دس سے بارہ منٹ لگے ہیں اب میں اس کو نکال رہی ہوں اب میں ڈی شرٹ کروں گے اس طرح سے کوک کریں آپ آپ کچھ کہتا موقع بھی نہیں ملے گا کچھے نہیں رہیں گے یہ ایک دم کریسپی اور اندر سے جوسی فرائی ہوئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور دعوی میں یاد رکھیں آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بل ایکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا ناٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ ہم سب پر آسانی پیدا کرے آمین نیکسٹ ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی اللہ حافظ